اللہ سے معاملہ خوش گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا تو پھر کیا کریں آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو کا نہیں میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا حج نماز روزہ زکا جہا تبلیغ ذکر تلاوت پتہ نہیں کیا کچھ لیکن حقوق العباد برباد کی یہ ہوں کسی کو گالی دی کسی کو تھپڑ مارا کسی کی زمین دبائی کسی کو گھر دبایا کسی کے غلاب جھوٹا کیس کیا جھوٹی گواہی دی نوکر کو مارا نوکرانی کو مارا وہ سارے آ جائیں گے یا اللہ ہمارا حق کہے گے اتنی نمازیں دے دو اتنے روزیں دے دو اتنے عمریں دے دو اتنے حج دے دو اتنا ذکر دے دو اتنی تلاوت دے دو وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا ابھی حق دار باقی ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالو ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پر پڑھ رہا ہے ساری زندگی شراب نہیں پھی لوگوں کی شراب سر پر پڑھ رہا ہے ساری زندگی جوہ نہیں کھیلا لوگوں کے جوے سر پہ پڑھ رہے اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گیرے گا یہ میری امت کا غریب ہے